بات ہے دو ہزار چار کی جب کرسٹوفر راڈی جو کے بلینئر تھا اس کو ایک ایمیل ریسیو ہوتا ہے جس ایمیل کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا بینک اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے اس کے بعد کرسٹوفر اپنے بینک میں کال کر کے پتہ کرتا ہے تو سچ میں ہی اس کا اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے وہ جیسے یہ خبر سنتا ہے تو بلکل شوق ہو کے رہ جاتا ہے کیونکہ اب وہ بلینئر سے ایک بھیکاری بن چکا تھا اپنے باپ کی یہ بے بسی اس کا بیٹا کیا سنڈرارڈی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں بدلے کی آنکھ جنم لے رہی ہوتی ہے یہ کہانی ہے اسی کیا سنڈرارڈی کی جسے ہیکنگ کی دنیا گومو ہیکر کے نام سے جانتی ہے اب تک وہ اپنے دشمنوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیا سنڈرارڈی کے فادر کا بینک اکاؤنٹ ہیک کیا تھا مگر وہ ایک چیز کے بارے میں بلکل اچھے سے جانتا تھا کہ اگر اسے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا ہے تو اسے ہیکنگ کی دنیا میں قدم رکھنا ہی پڑے گا اب اس نے ہیکنگ کے بارے میں جاننا شروع کر دیا تھا اب وہ اپنی پڑھائی شڑائی کے بارے میں ہر چیز بھول چکا تھا اور یوں سے پروپر ہیکنگ سیکھنے میں تقریباً ایک سال لگا یوں اب وہ بلکل تیار تھا اپنے پہلے ہیکنگ اٹیک کے لیے اور اس کا پہلا ٹارگٹ بوسٹن کا سٹریٹ سٹیٹ بینک تھا دراصل یہ وہی بینک تھا جس کے اندر گومو ہیکر کے فادر کا بینک اکاؤنٹ ہیکرز نے ہیک کر لیا تھا اور پھر گومو ہیکر نے بینک کے سسٹم پر دھابا بول دیا اور اس نے سکسیسفل طریقے سے اپنا پہلا ہیکنگ اٹیک پرفارم کر لیا اس ہیکنگ اٹیک کے دوران گومو ہیکر کو ایک بہت ہی یوسفل انفرمیشن ملی دراصل وہ یوسفل انفرمیشن انہی ہیکرز کا آئی پی ایڈریس تھا جنہوں نے گومو ہیکر کے فادر کا بینک اکاؤنٹ ہیک کیا تھا اب گومو ہیکر کا دوسرا بڑا ٹارگٹ انہی ہیکرز تک پہنچنا تھا تاکہ وہ ان ہیکرز کی مدد سے اپنے اصلی دشمن تک پہنچ سکے اور اب اس کا پلان بلکل واضح اور سٹریٹ تھا اور اس نے ان ہیکرز کے سسٹم کے اوپر دھابا بول دیا اور گومو ہیکر نے کچھ ہی منٹس کے اندر ان ہیکرز کے سرورز کو ہیک کر کے اس پر ایک میسیج چھوڑا کہ تم ابھی اتنے بھی تیز نہیں ہو کہ مجھ سے جیت سکو وہ ہیکرز بہت ہی زیادہ حیران اور شوق میں چلے گئے کہ آخر یہ کون ہے جس نے ہیکرز کے سسٹم کو ہیک کر لیا اب ان کے اندر کیوراستی بڑھ چکی تھی وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ شخص کون ہے جس نے ہیکرز کو ہیک کر لیا یوں گومو ہیکر بھی جان چکا تھا کہ ہیکرز اس سے ملنے کے لیے بہتاب ہیں یوں ہوا اس ہیکنگ گروپ اور گومو ہیکر کا میٹ اپ اور اپنے پلان کے مطابق گومو ہیکر نے اب اس ہیکنگ گروپ کو جوائن کر لیا اب گومو ہیکر نے اسی ہیکنگ گروپ کے ساتھ مل کر ہیکنگ کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکز کو ایکسپلور کیا جن میں کارز کی ہیکنگ فون فری کنگ اور ایکسپائری کریڈٹ کارڈز کو ری پروگرام کرنا شامل تھا یوں اب گومو ہیکر اسے ہیکنگ گروپ کے ساتھ مل کر ڈیفرنٹ قسم کے ہیکنگ اٹیکز پرفارم کرنے لگا تاکہ وہ اس ہیکنگ گروپ کے سب ہی میمبرز کا بھروسہ جیت سکے اور بلکل ایسا ہی ہوا اس گروپ کے سب ہی میمبرز گومو ہیکر کی ہیکنگ سکلز کے فین ہو چکے تھے مگر گومو ہیکر تو اپنی جنگ لڑنے آیا تھا جو کہ وہ اپنے پلانز کے مطابق ایکسیکیوٹ بھی کر رہا تھا اب شروع ہوگی اس کہانی کی سب سے بڑی جنگ اب گومو ہیکر کو اس گروپ کے اندر کافی دن گزر چکے تھے اور گومو ہیکر اس گروپ کے ڈیفرنٹ ہیکنگ اٹیکز اور ان کی میتھوڈالوجی کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا یوں اب اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے اس کہانی کے ویلن کی جس کا نام ٹونی بوائٹ تھا جسے دنیا ایک بہت ہی بڑے کار ڈیلر کے طور پر جانتی تھی جو کہ کارز کو سیل کرتا تھا مگر اصل میں وہ ایک ہیکنگ گروپ کا اونر تھا اور اسی ہیکنگ گروپ کے ذریعے وہ ڈیفرنٹ ہیکنگ اٹیکز پر فارم کروا کر بلیک منی کماتا تھا اور یہ وہی انسان تھا جس کے حکم پر گومو گومو ہیکر کے فادر کا بینک اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا تھا اب گومو ہیکر نے ٹونی بوائٹ سے بدلہ لینے کی ڈھان لی تھی گومو ہیکر نے اس پر پل پل نظر رکھی ہوئی تھی آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک بہترین ہیکر ہمیشہ اپنے ٹارگٹ پر ہی فوکس کرتا ہے انہی دنوں ٹونی بوائٹ کی ڈیل بوسٹن کی ایک بہت ہی بڑی اور پاپولر آٹو موبائل کمپنی سے ہوئی جن کو اس نے اپنی بہترین پچاس گاڑیاں بیچنی تھی ٹونی بوائٹ کا دعویٰ تھا کہ ان پچاس کارز کا سیکیورٹی سسٹم بہت زیادہ ایڈوانسٹ ہے کوئی بھی انسان ان کارز کے لوگ کو آؤٹ کلاس نہیں کر سکتا کیونکہ ان کارز کا سیکیورٹی سسٹم کلاوٹ بیسٹ اور آرٹی ویشل انٹیلیجنس بیسٹ سسٹم پر ڈیپینڈنٹ ہے اور اگر کوئی بھی ہیکر ان کارز کو ہیک کرتا ہے تو وہ پکڑا جائے گا اس کے بعد ملتا ہے اس کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ جب وہ کمپنی والے ٹونی بوائٹ کی کارز کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ ساری کارز ہیک ہو چکی تھی اور یہ کام کسی اور کا نہ تھا بلکہ گومو ہیکر کا ہی تھا اور یوں لیا گومو ہیکر نے ٹونی بوائٹ سے اپنے باپ کی بیبسی کا بدلا اس کے بعد گومو ہیکر ٹونی بوائٹ کو میل کر کے بتاتا ہے کہ اسے کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں یہ ہیکنگ اٹیک اس نے پرفارم کیا ہے اور اسے اپنا تعرف کرواتا ہے کہ وہ کرسٹیفورڈ راڈی کا بیٹا کیاسن راڈی ہے اور اس نے ٹونی بوائٹ سے اپنے باپ کی بیبسی کا بدلا لیا ہے جب تک ٹونی بوائٹ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا تب تک وہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا اب ٹونی بوائٹ نے اپنی ساری طاقت لگا دی مگر پھر بھی گومو ہیکر اس کے ہاتھ نہ لگ سکا کیونکہ گومو ہیکر ٹونی بوائٹ سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہتا تھا یوں کچھ سال بیٹنے کے بعد گومو ہیکر نے اپنے آپ کو خود ہی پولیس کے حوالے کر دیا بہت سے لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ گومو ہیکر ایک سائیکوپات تھا بھلا کون اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہے